اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیرے بن ڈراما کے ڈریکٹر سراج الحاک نے متصم کے بارے میں کیا کہا جو کہ اس نے میرب کے ساتھ زیادتی کی اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے جیسا کہ آپ سب بھی چانتے ہیں کہ آج کل جو تیرے بن ڈراما ہے وہ ٹرینڈنگ ڈراموں میں سے ایک ڈراما بن چکا ہے اور اس کی پاپولیٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن با دن اور آج کل کے جو سینز ہیں جو کہ مرتصم نے میرب کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے بعد تو بہت سے لوگوں کا جو ردی عمل ہے وہ سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ تیرے بن ڈراما پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ڈرامے کو پسند بھی کر رہے ہیں لیکن یہ تو سب کی اپنی اپنی رائے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تیرے بن ڈراما کے جو ڈریکٹر ہیں سیراج الحق انہوں نے اس بارے میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ مرتصم کے ساتھ ہوں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا یہ اس کا حق تھا کیونکہ وہ میرب کا شہر ہیں اور ایک شہر کا پورا پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی کرے یہ ان کا کہنا تھا کیونکہ ایک انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں مرتصم کے ساتھ ہوں اس نے جو کیا صحیح کیا تو اس نے کہا کہ میرب بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ایک کانٹریکٹ سائن کروایا تھا اور کہیں نہ کہیں میرب بھی ٹھیک ہے مرتصم کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میرب کے کونٹریکٹ کی عزت کرنی چاہیے تھی اور اس کی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا ان کا کہنا تھا کہ چونکہ میرب جو ہے اس نے مرتصم کے موہ پر تھوک دیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ مرتصم جو ہے وہ ایک گدی نشین انسان ہے مطلب وہ ملکوں کا بیٹا ہے اور گدی نشین تو برکل بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے موہ پر تھوکا جائے میرب ایک بار جو ہے وہ پہلے بھی مرتصم کو تھپڑ مار چکی تھی لیکن تب اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن اس بار جو ہے وہ اس کے موہ پر تھوکا گیا تو کہیں نہ کہیں جو اس کی عزت نفس کو بھی تھیس پہنچائی تو جس کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ تیرے بن ڈراما جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ جا رہا ہے اور یہ آنے والے اپیسوڈز کافی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں تو آپ کو تیرے بن ڈراما کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرتصب نے میرب کے ساتھ صحیح کیا یا غلط کیا ان میں دونوں میں سے زیادہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضار ضرور کیجئے گا اب اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ